کوسٹین ہے کہ عموماً عام غسل کے بعد وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی جاتی ہے تو کیا ایسی نماز ہو جاتی ہے؟ اگر آپ نے غسل کے ساتھ وضو کیا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل آپ کے ساتھ نہیں ہوا جو آپ کے وضو کو توڑے تو پھر تو نماز ہو جائے گی مگر اگر آپ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا آپ کی نیکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے یا پھر پشاپ کے کترے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اگر ایسا کوئی عمل نہیں ہوا اور آپ نے جو ہے وہ غسل لیا ہے پانی نہیں جسٹ بہایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا غسل کا اگر آپ نے ویسے غسل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے پھر نماز جیسا وضو کرتے پھر پانی لے کر اپنی انگلیاں بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے حد تک کہ جب دیکھتے کہ وہ تر ہو گئی ہیں تو اپنے سر پر تین چلو بھر کر ڈالتے اور پھر سارے جسم پر پانی بہاتے پھر اپنے پاؤں دھو لیتے اگر آپ نے یہ غسل کیا ہے اور اس کے دوران آپ کی ہوا خارج نہیں ہوئی آپ کو پشاپ کے کترے نہیں آئے اور آپ کی نیکٹ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو یہی غسل آپ کے لئے کفائیت کر جائے گا نماز کے لئے آپ کو اس کے بعد غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے